اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس کے لئے ہم نے تدبیر کیا اتیار کرنی تو یہ اس کے بارے سے ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹر کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل لائکر کو دباہ لیں تاکہ فصلوں کے مطلق ہم جتنی ویڈیوز بنا رہتے ہیں وہ بروقت آپ تک پہنچتے رہے ہیں اور آپ کا فیدہ ہو سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم یا اپنا گیارہ کی کنات اور سترہ اٹھارہ جو جو نئی بریٹی لگے کتھ تھوڑا زیادہ کرتی ہیں تو ہوا اگر زیادہ چلے تو جو کافی حد تک یہ بزاہی مت کرتی اس کا تنہ مضبوط ہوتا لیکن اس کے گرنے کے چانس ہوتے ہیں اور گر جاتی اور دوسرا سولہ بانوے اور پندرہ دیو ناؤں تقریبا زیادہ تر علاقوں میں جو ہے نسارہ اس نے مکمل کر لیا پکنے کے قریب ہے تو وہ بھی گر گئی فضل ہے تو کیا تدبیر دوستو جو فضل جس کا دانہ مضبوط ہو گیا مطلب دانہ اس کا سخت ہو گیا تو اس کے لئے تو میرا خیالہ تدبیر کرنا فضول ہے اس کو کوئی فیدہ نہیں ہوا جو فضل گوپ کی عادت میں جس نے ابھی دانہ نہیں مکالا اور وہ گر گئی ہے اس کے لئے ہم نے یہ کرنا ہے کہ یاد ہو کوئی اچھا پٹاش ہم لے لیں تین آپشن ہمارے پاس ہیں ان پی کے بھی ہم کر سکتے ہیں پہلی بات یہ کہ آپ نے جو بھی نوائی آپ نے لینی ہے جو بھی پیسٹریسائٹ آپ لینے ہیں کمپنی آپ نے دیکھنا ہے کہ میں کس کا انتخاب کرنا کمپنی آپ نے اچھی کا انتخاب کرنا ہے تو ان پی کے اگر لے لیں وہ بھی اس کے بھی اچھے نتائج وہ کر دیں اس سے بھی فیدہ ہوگا اس میں نیٹروجن بھی آئیے دیفاس فرس بھی پٹاش بھی یہ چیزیں ساری مکسچر ملی جاتا ہے وہ نہیں تو کوئی اچھی اور پٹاش آپ لے لیں جس میں آپ کے لیف آگی اچھی پٹاش ہیں پتوں کے ذریعے اس میں مطلب خوراک جو ہے رہی جاتی ہے پٹاش کی فرق ہے کچھ پٹاش جو ہے فلاڈ کے لیے ہوتی ہے لیکن اس حالت میں ہم نے فلاڈ نہیں کرنا کیونکہ کافی جو فرسل ہے وہ نیچے لگی پانی بھی پہلی بات ہے آپ نے ڈاؤن کرنا ہے کہ فرسل جو آپ کی نیچے گر کی جو نیچے والا حصہ وہ پانی اگر زیادہ ہو تو خراب ہو جاتا ہے گل جاتا سڑ جاتا ہے پانی آپ نے تھوڑا رکھنا ہے جب تک فرسل تھوڑی سی اوپر نہ ہو جائے یہ آپ پٹاش کریں کہ اگر یہ آپ نے کہا تو فید سب سے بیسٹ جو ہے جو مطلب ہے اس کو طاقت دے گا وہ ہے امائنو ایسٹ امائنو ایسٹ آپ جس کمپنی کا جو سب سے بیسٹ ہے بار بر میں کہتا ہوں کمپنیاں تو بے شمار ہیں آپ جو بھی کہیں سب سے بیسٹ جو ایزہ بیان اور جو امبیشن ہے باہر کا ایزہ بیان سنجنٹا کا اور امبیشن باہر کا یہ دونوں جو ہے امائنو ایسٹ یہ زبردست ہے اگر یہ آپ استعمال کریں گے فصل کو طاقت ملے گی فصل جو ہے اگر اس نے سٹا نہیں نکالا تو وہ سوہو میرے سے اپنا سیمٹی پرسنٹ ستر پرسنٹ چانس ہے کہ فصل آپ کی تھوڑا بہت اوپر اٹھنا شروع مطلب جو سٹے والے سوئی سائیڈ اوپر کر لیں کیونکہ مکمل طور پر فصل نہیں ٹھیک ہے جو یوٹیپر آپ کو بھول رہی ہوتے ہیں کہ آپ کی فصل بلکل یہ غلط بھول رہی ہوتے ہیں ستر پرسنٹ جو ہے آپ کی فصل جو ہے وہ کھڑی ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کی جو پیدا بار جہاں پہ آپ کا بیس من کا نقصان ہونا ہے وہ آدھا ہو جائے گا دس من کا ہوگا نقصان یہ منہ کی تکی بلکل آپ کی فصل بچے گی یہ جوش والی بار تو وہ آپ کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا اب اسی طرح آ جاتے ہیں مکی کی طرف کہ مکی جو ہے وہ کس سٹیج پہ اگر ہے تو اس کے لئے کوئی تدابیر کرنی چاہیے اور جو اس سٹیج سے گزر گئی اس کے لئے کیا حال ہے دوستو پہلے میں آپ کو یہ بتا جو کہ مکی جو آپ کی جو مطلب پینتیس چالیس دن کی مطلب ابھی اس نے گوب نہیں بنایا سٹا نہیں بنایا سٹے سے نیچے چالیس دن سے نیچے نیچے اگر آپ کے بزل تو وہ گر گیت اس کو بھی آپ ہمائنویسر کا سپریگ کر سکتے ہیں اگر ممکن جو گیڑا ہوا حصہ ہے اس بھی کھڑی مکی کو تو وہ بہت زیادہ انچی چلیے تو سپریگ نہیں ہو سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ سپریگ کریں گے تو وہ بھی کافی زیادہ تک اس کو طاقت ملے گی وہ بھی کھڑے ہونا کی کوشش کریں گی جب سورہ نکلے گا تو ہوا تھوڑی بہت تھم جائے تو اب جو مکی سٹا نکال لیا جس لی سٹا نکال لیا اس کے ساتھ اپنا چھلی لانگری اس کے لئے تو بیس تو یہ کچھ بھائی پھر رسک لے لیتے ہیں کہ یا چلیں جو چھلی لگی وہ پیداوار اس نے نہیں دے لی کیونکہ آج کل چارے کی قلت ہے اکثر علاقوں میں آپ دیکھیں گے تو وہ آپ یہ اچھے دمو سیل ہو جانے اس کے لئے یہ یہ کہ وہ آپ سیل کر لیں رہا لہا کہ آپ اس کو روکیں گے تو پھر آپ کا نقصان ہوگا وہ اتنی زیادہ بہشت نہیں آئیں گے تو یہ ایسی مکی منجی اور مکی کے بارے میں انفارمیشن ہے کہ کیا کہ آپ اس کے ساتھ کس سٹیج پر کر سکتے تو امید کرتا ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی کیونکہ کافی یہ بارش کی وجہ سے نقصان بھائیوں کا ہوگی تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے لئے ہمیں کوئی تدابیر ملے تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے آذار ہوں گا اگلی ویڈیو میں تب تک لئے اپنا اور اپنے چینل کا خیار رکھیں گا اللہ